دوستو اگر آپ بی ان بی اس کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا آل ڈیڈی آپ ایڈمیشن لے چکے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کی ہلپ کرے گا چیزوں کو سمجھنے میں بگوز کئی ساری کول ایسی آئی ہیں جنہوں نے بی ان بی اس میں ایڈمیشن لیا اور لینے کے بعد انہوں نے ڈراؤپ کر دیا اکی کیوں کیا ریزن ایسا تھا جنہوں نے بی ان بی اس میں ایڈمیشن لینے کے بعد وہاں سے ڈراؤپ گیا ہے اس پر آج بات کریں گے یہاں پر میں آپ کو دو ریزن ایسے بتانے والا ہوں جس کی بجے سے انہوں نے ڈراؤپ لیا ہے نمبر ایک آپ کا بیس کلیر نہیں ہے ایناٹومی فیزیولوجی یہ سب چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو یاد رکھئے گا پھر آپ کے لیے بی ان بی اس ایک مشیل بھرا کورس ہو سکتا ہے بی ان بی اس اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں پہلی چیز کہ سیلیبس لگ بگ لگ بگ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایبی بی اس کے ایڈیویلٹ ہے تو یہاں پر آپ کو سیلیبس میں کوئی ریائیت آپ کو نہیں ملے گی فلی آپ نے کورس پڑھنا ہے اچھے سے اگزام دینی ہے لیکن وہ بچے جو پڑھیں میں اچھے نہیں تھے کسی بجے سے انفلینس میں آکے کسی کانسلر انہوں کو بول دیا اور وہ ایڈمیشن لے دیا اب نہ تمہیں سٹڈی پروپر کر پا رہے لکھ بھی نہیں پا رہے ان کی آ رہے ہیں بیک بیک آنے پر ان کو ایسا فیل ہونے لگا کہ اب یہ میرے ہینڈ میں نہیں ہے اور میں پروپر سٹڈی نہیں کر پاؤں گا تو انہوں نے ملے لیا ڈراؤ آٹ پہلا ریزن یاد رکے گا اگر آپ اپنے اندر پہلے چیک کریں کہ آپ اس کے لئے الیزبل ہیں آپ کی کیپسٹی ہے کہ آپ اچھے سے بڑھ سکتے ہیں اگزام لے سکتے ہیں تب ہی آپ پروپر بے میں ایڈمیشن لیں دوسرا جو ایمپورٹنٹ ڈیزن رہا ہے جس کی بجے سے ڈراؤ آٹ لیا ہے کسی بجے سے کانسلر کی بجے سے بھی ہو سکتا ہے ایک میں بھی کہ جو انیورسٹی ہیں جہاں پر ایڈمیشن لیا وہاں کی جو کانسلر میں اس طریقے سے اس کانڈیڈیٹ کو ڈالا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں میں یہ سب چیزیں کر جاؤں گا اور فیس بھی مینج کروں فیس اگر آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو انیورسٹی ہیں جو بڑی انیورسٹی ہیں ان کی فیس 1 لیک پلس جا رہی ہے ایک سال کا 1 لیک پلس ہے فیڈ رہنے کا وہاں پر جو خرچہ ہے وہ بھی ہے تو ٹوٹل ملا کے اگر آپ دیکھیں گے میں نے ایک پریویس ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ آٹھ نو لیک روپے بہت نورمل فیس جاتی ہے ورنہ آپ مانکے چلیں ٹین لیک سے پلس فیس آپ کو بی ان بائیس خرچ کرنے پڑے گی اب جس کا اتنی کیپسٹی ہی نہیں ہے کیموٹ ٹو ٹین لیک روپیز بی ان بائیس میں دیں اور کوئی ایڈمیشن لے چکا ہے تو اس کو بھی لاسنے کی اپشن دیکھتا ہے کہ جو بھی ہوا ہے پچاس ہزار ایک لیک جو بھی فیس جوا ہوئی ہے اس کو چھوڑو اور ڈروپ آٹ لے گا تو یہ دو سب سے میزر ریزن رہے ہیں جس کی وجہ سے بی ان بائیس میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا اور لینے کے بعد انہوں نے ڈروپ آٹ کیا ہے تو اگر آپ ان دونوں اپشن میں سٹرونگ ہیں تب ہی آپ ریگلر بیس پر ایڈمیشن لیں پروپر یونیورسٹی میں بات کریں یا جو بھی کانسلر ہیں جنہوں نے ایڈمیشن کی بات کیا ان سے آپ بات کریں فیس کتنا ہے رہنے کا اور اگزام بگرا کپ ہے کتنا خرچہ کیونکہ منی بہت ضروری ہے مینیش کرنا منی کو اگر آپ مینیش کر لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہیں یا نہیں ہے پانچ لاکھ کے آنے والے ٹائم میں پانچ لاکھ اور ہو جائیں گے تو آپ پلاننگ کر لیں اٹس او کے نہیں ہے تو پلاننگ انہوں نے بات کریے گا کیونکہ نہ تو آپ کمپلیٹ کرمائیں گے نہ ہاں بیک اپ آئیں گے آپ کا بیک آ رہے ہیں تو آپ کو لاؤس ہو رہا ہے کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ اس situation میں آپ کو نہیں جانا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی courses ہوں اور سارے ایسے courses ہیں جو کبھی اس میں بھی ہو رہے ہیں تو ان پہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی ہیل کرے گا آپ کا decision لینے میں کہ اگر آپ بھی این بریس کے پلانی کر رہے تو Thank you Thanks a lot